اسلام علیکم فرنس کیا آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سو فرنس آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہونے والا بھی ہینس کے بارے میں سو فرنس بھی ہینس ایک ایسا پلائٹ فرم ہے جہاں پر لوگ اپنی آرز کو اپنے ڈیزائنز کو اپلوڈ کر کے اپنا پورٹ فولیو شو کرواتے ہیں تو فرنس اگر آپ بھی کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں اور اپنا پورٹ فولیو شو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو بھی ہینس کی ویب سائٹ پر اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اور اپنے پروجیکٹس کو شیئر کرنا پڑتا ہے تو آپ بھی ہینس پر ایک پروفیشنل اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے اور اپنے پروجیکٹس کو کیسے شیئر کریں گے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہونے والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح ایک پروفیشنل بھی ہینس کا اکاؤنٹ بنائے جاتا ہے اور کس طرح ایک پروفیشنل طریقے سے اپنے پروجیکس کو اپنے ڈیزائنز کو شیئر کیا جاتا ہے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا نام حمز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ برو ڈیزائنر سو فرنز آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیں بینہ دیر کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے اور اپنا بیہنز کا اکاؤنٹ بناتے ہیں سو فرنز سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آ جانا اور یہاں سرچ کر لینا بیہنز فرنز میری طبیعت تھوڑی سے خراب ہے اس لئے وائس آور کرنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کو کسی بھی سٹیپ کی سمجھ نہ لگے تو آپ لوگوں نے مجھے اسی وقت کمنٹ میں بولنا ہے میں اسی وقت ریپلائے کروں گا تو سمپلی آپ لوگوں نے فرس والی ویب سائٹ کو اپن کرنے اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہو گا یہاں پر یہ جتنے بھی ڈیزائنز شو ہو رہے ہیں یہ لوگوں نے بنا کر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو سمپلی آپ لوگوں نے یہاں سائن اپ پہ کلک کرنے تو سمپلی آپ لوگوں نے اپنا نیو کاؤنٹ بنانے تھے اس کے لئے آپ لوگوں نے گوگل پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ لوگ نے اپنے اکاؤنٹ سیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں سے کنٹینیو کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا فرسٹ اور لاسٹ ٹیم دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنی برت کا جو منت ہے وہ سیلیٹ کر لینا ہے اور اپنی برت کا جو ایئر ہے وہ سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو اپشن دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کو جو نوٹفکیشن چاہیے وہ ای میل کے ذریعے چاہیے یا بھی ہیلز ویب سائٹ کے ذریعے چاہیے تو مجھے ای میل کے ذریعے نوٹیفکیشن نہیں چاہیے تو سیمپلی اس کو چھوڑ کر میں create account پر کلک کر دوں گا تو سیمپلی آپ لوگ کو اس طرح کا انٹریفیس شو ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی کٹیگری بتاتے رہی ہے لیکن اس ٹوپک پر آپ لوگوں نے اپنے پروژیکٹس کو اپلوڈ کرنا ہے اور اسی کے مطابق آپ لوگوں کو بھی پروژیکٹس شو ہوں گے لوگوں کے جیسے کہ میں graphic designer ہو تو میں graphic design کو select کرلوں گا اور ui ux کو select کرلوں گا اور اس کے بعد میں یہاں سے ایک اور category select کر لیتا ہوں یہ illustration کی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں see my custom feed پر کلک کر دینا ہے تو سیمپلی اس کے بعد تھوڑی سے processing ہوگی اور یہ دیکھیں اب وہی category کی arts آرہی ہیں اور وہی designs آرہی ہیں جو میں نے category select کی تھی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں top right پر اپنے count پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں بھی hands profile پر کلک کرنا ہے تو یہاں تھوڑی سے processing ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں کو اس طرح کا interface ہوگا تو سیمپلی یہاں پر ہمیں اپنی profile کو edit کریں گے سب سے پہلے یہاں checklist میں بتا رہے ہیں کہ add your profile photo پھر banner لگائیں گے پھر profile کا url claim کریں گے پھر اپنے availability کو select کریں گے اور پھر اپنے first project کو share کریں گے تو سیمپلی اس کے بعد edit your profile پر کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کا interface ہوگا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی picture کو upload کرنا ہے اور یہاں پر اپنا occupation ایڈ کرنا ہے picture کو last میں upload کریں گے سب سے پہلے ہم باقی چیزیں add کر لیتے ہیں تو occupation میں آپ لوگوں نے وہ وہ چیزیں add کر لینا ہے جس field میں آپ expert ہے اور جس کے بارے میں آپ لوگ اپنے designs کو share کریں گے جیسا کہ میری field graphic design کی ہے تو میں اس کے بارے میں occupation add کر لیتا ہوں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے company کا بتا دینا ہے کہ کس company میں آپ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی بھی company میں کام نہیں کر رہے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو simply اس کے بعد country میرا already selected ہے تو ہم نے city select کر لینا ہے یہاں پر اگر آپ لوگوں کی website ہے اس کا url بھی paste کر سکتے ہیں ورنیس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنے social media accounts کا link دے دینا ہے جو جو آپ use کر رہے ہیں simply آپ لوگوں نے یہاں نیچے آجانا اور یہاں پر اپنے بارے میں description type کرنی ہے یہ والی description آپ chat gpt سے بھی دے سکتے ہیں تو simply میں نے یہ والی description chat gpt سے لیتی تو اس کو میں یہاں سے copy کر کے paste کر دیتا ہوں simply اس کے بعد آپ لوگ نے experience add کر لینا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں site پر work experience پر click کر کے آپ لوگوں نے add work experience پر click کرنا ہے تو کچھ اس طرح کے interface یوں ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا country select کر لینا اور پھر city select کر لینا اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا contact number add کر دینا ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ لوگ کے بھی ہیں اس portfolio کا link ہوگا آپ لوگ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق وہ میں آئے گے چل کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو بس اتنا صحیح کام ہے آپ لوگ اپنی process statement بھی دے سکتے ہو ورنہ میں اس کو چھوڑا ہوں یہاں پر اور اس کو صرف enter پلیس کروں گا اور یہ save ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے واپس اپنی enhance profile میں چلے جانا ہے تو اب ہم لوگ upload کرتے ہیں اپنے profile picture کو اور banner کو اس کے لیے آپ لوگوں نے edit your profile پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے upload پر click کر کے اپنی picture کو upload کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے back to profile پر click کرنا ہے اور simply اس کے بعد آپ لوگوں نے add a banner image پر click کرنا ہے اور simply آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا banner upload کر دینا ہے یہ banner آپ لوگ canva پر بھی بنا سکتے ہو لیکن میں نے figma application پر بنایا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے done کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا جو last step رہ گیا ہے وہ ہے اپنے project کو upload کرنا simply آپ لوگوں نے یہاں create a project پر click کرنا ہے اس کے بعد کچھ اس طرح کا interface ہوگا آپ لوگوں نے یہاں image پر click کرنا ہے image پر click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ڈیزائن کو سلٹ کر لینا جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں سیمپلی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے پروڈیٹ کا ٹائٹل دے دینا کہ کس بارے میں ہے تو ٹائٹل دینے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنے پروڈیٹ کی ٹیگز دے دینا ہے آپ لوگوں نے اچھے اچھے ٹیکس سلیٹ کرنے ہیں جو لوگ سچ بھی کریں اور آپ لوگوں کا ڈیزائنہ ٹوپ پہ آسکے سمپلی اس کے بعد ویو آئل فیلڈ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے ڈیزائن کی جو فیلڈ ہے وہ سلیٹ کر لینی ہے کہ کس فیلڈ کے بارے میں آپ لوگوں کا ڈیزائن ہے جیسے کہ میرا ڈیزائن جو ہے گرافک ڈیزائن کی فیلڈ میں آتا ہے تو میں اس کے بارے میں یہاں سے تین فیلڈ سلیٹ کر سکوں گا تو یہ دیکھیں تین سے زیادہ سلیٹ کرنے پر یہ ایرر بھی دے رہا ہے تو سمپلی میں تین فیلڈ سلیٹ کر کے ڈن کر دوں گا اس کے بعد پبلش پہ کلک کر دیں گے جس کے نیچے ایک اور اپشن ہوگا اڈرٹ کونٹیٹ کا تو وہ آپ لوگوں نے انچہ کی رہنے دینا ہے اور پبلش کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ پبلش ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ لوگ اپنے ڈیزائن کے ویوز اور لائک بھی دے سکتے ہیں کہ کس کس نے آپ لوگوں کے ڈیزائن کو لائک کی ہے تو اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے یہاں سے کروز کر دینا ہے یہ آپ لوگوں کے پروجیکٹ کا لنک ہے آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہو تو فرینڈز ہم نے اپنا لاسٹ ٹیپ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ہم نے اپنے بھی ہنس کی پروفائل بھی بنا لیا اور پروجیکٹ بھی شیئر کر دیا تو اسی طرح آپ لوگوں کو اگر کوئی اور چیز پوچھنے ہو تو آپ مجھے کومیٹ میں پوچھ سکتے ہو سو اے ہو فرینڈز کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کے سمجھ لگی ہوگی سو فرینڈز آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سو فرینڈز آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ